انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا انصاف کی رسائی سب کے لیے انوان کے سمپوزیم سے خطاب بولے کہ خواتین کی ہر شعب میں نمائندگی ضروری ہے خواتین کے حقوق کا تحافظ کے لیے نئے قوانین بھی لائے جا سکتے ہیں خواتین کو ان کے حقوق آئین پاکستان نے دیئے ہیں ہر شعب میں خواتین کے شمولت کو یقینی بنایا جائے گا اسمبلی میں مقصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی کارکردگی مردوں سے بہتر ہوتی ہے خواتین صرف مقصوص نشستوں پر نہیں براہ راست منتقب ہو کر آسکتی ہیں پانچ سے سولہ سال کے بچوں کو تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے جس جس قاضی فائزیسا نے کہا کہ قرآن میں خواتین پر لزاب لگانے یا بحرمتی کرنے پر اسی کروڑ کی کھوڑوں کی سزا ہے پاکستانی کاروں کے سیکشن 496 کے تحت بھی سزا ہے میں نے خواتین میں کبھی یہ سزا نہیں دیکھی اس کے برقس خواتین کو سزا ملتے دیکھا ہے وفاقی بچر دہوزہ 24 کی منظوری کے ساتھ ہی آئیم ایف نے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا سلائے وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف دس جولائی سے قبل بجلی اور گیس کی امتوں میں اضافہ چاہتا ہے عالم مالیاتی فنڈ کے جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ایک ہم جولائی سے پیش کے اگنامات کے تحت مرخوں میں اضافے پر عمل درامت کیا جائے آئیم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپ رائی کے پیشنوں پر فوری عمل درامت کیا جائے نائے مالستان میں گیس کیریٹ بڑھا کر سبسیڈی کنٹرول کی جائے اور نئے قیس پرگرام کے لیے آئیم ایف کی پیش کی شرائط پر عمل درامت کیا جائے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آئیم ایف کے وفتہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ہے آئیم ایف نے بجلی میں سخت موشی فیصل کو سرہا ہے آپریشن اس میں سیکانگ پہنچ کی نہیں بلکہ ہماری ضروریات ہیں برطامین اس شرائطی ادارے کو انٹرویو میں بزرد دفاع فواجہ صفرے کہا کہ ماضی میں کیا جانے والے فوجی آپریشنز کے بعد موقع دہشتگردی دوبارہ بڑھنے کی توقع نہ تھی دہشتگردی کے حال یا لہر نے نمبرٹے کے لیے نئے جذبے اور شدد کے ساتھ آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن ڈیلیجنس بیسٹ کیا جائے تھا بزرد دفاع نے کہا کہ دوستہ ایک دہائی میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو بڑھتی دہشتگردی کا باعث بنے امیتی کہ افقان حکومت ہم سے تعبون کرے گی وغم طالبان اس کے پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آئے کیونکہ وہ ان کے اتحادی تھے پاکستان پلستان میں طالبان کی چھکانوں کے خلاف کارروائی جاری لکی داری اور وہ سلح فاش دہشتگردی سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں چیپ آب دن ایول سٹاف ایڈمرل نبید اشرفہ کراچن میں پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک سو اکسویں میٹشپ پین کی پاسنگ آر پریٹ کی تقریب سے خطاب تاہا کہ ٹریننگ مکمل کرنے والے کیڈٹس اور ان کے والدین کو ببارک باب پیش کرتا ہوں پاکستان نیول اکیڈمی مایاری تربیت فرہم کرتی ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیرنجز کا سامنا ہے پاسنگ اور پریٹ کے دوران ستر ویڈشپ مین اور اٹھائیس اسسی کیڈٹس پارکل تحصیب ہوئے پاکستان نیوی انتیسوی شورٹ سروس کمیشن کو اس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے تقریب پیدران ایڈمرل عوید شپ نے نبائل کارکردگی کا مزارہ کرنے والوں میں یہ نماغ کی تقسیب کی ہے